حالات اور کنڈیشن کے مطابق بھائی نے ایک سوال کیا کہ کوئی انسان رمضان میں سو جائے چاہے وہ نوجوان ہو شادی شدہ ہو بوڑا ہو بچہ ہو اور اس کا غسل توڑ جائے ہوتا ہے احتلام ہو جائے انسان سویا رات میں یا دن میں سویا رمضان میں خاص طور پر ہوتا ہے اس مسئلے کے لئے اور ہوتا یوں ہے کہ ایک صاحب مجھے فون لگا ایک مرتبہ کہ میں میری آج رمضان تھے اور میری پانچ نمازیں چھوڑ گئی پانچ نمازیں رمضان میں بھی چھوڑے تم نے بہت خطرناک معاملہ ہو گیا ایٹلیس سیزنل تو ہونا چاہیے تھا تم نے تو مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ میری صبح تہارت توڑ گئی تہارت توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر تہارت کر لو نہیں نہیں غسل توڑ گیا رہے تم تو مہارا مجبور یہ تم جانتے تو ہر والے کیوں پوچھیں گے تو ان کو اس مسئلے نے پانچ نمازیں چھوڑنے مجھوئے گیا رمضان میں نمازیں چھوڑ گیا تو میں نے کہا نا شرعی مسائل کا علم نہیں ہونے سے مضبوطی نہیں آتی مومین میں کبھی عمال میں مضبوطی تب ہی آنگی جب کہ علم ہو تو یاد رکھی یہ سب سے وہ آسان چیز تھی آپ غسل کردے گھر والے پوچھیں کیوں غسل کیا تو غسل ٹوڑ گیا تھا بولنے میں کیا حرز ہے یہ کوئی شرمانی چیز ہے نمازیں چھوڑنا تو حرام ہے نا یہ بولنا کوئی حرام نہیں یا اس مسئلے کو بات کرنا کوئی حرام نہیں تو لہٰذا اگر ایک انسان ایک مومین روزہ رکھتا ہے اور اس کا احتلام ہو جاتا ہے یا غسل ٹوڑ جاتا ہے ظاہر سی باتہ احتلام کی شکل میں دوسری شکل ہم بستری کرتا ہے بیوی سے تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے احتلام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے غسل کر لے اس کا روزہ مکمل ہے اس لیے کہ احتلام ہونے سے روزے پہ کوئی فرق رتی برابر بھی نہیں آتا اور ایک سادہ سا اصول یاد رکھ لیجئے جسم سے کوئی چیز نکلنے پر روزہ نہیں ٹوڑتا اندر جانے سے ٹوڑتا ہے ناک چھینکنے سے روزہ نہیں ٹوڑتا بلغم ٹھوکنے سے نہیں ٹوڑتا ٹھوکنے سے نہیں ٹوڑتا سمجھ رہے آپ احتلام ہونے سے نہیں ٹوڑتا ٹھیک ہے پیشا پہ خان جانے سے نہیں ٹوڑتا اندر کچھ جائے ٹوڑتا ہے سیدھا سا اصول ہے تو یہاں نکلی چیز باہر تو نہیں ٹوڑیں گا سمپل تو آپ کا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوڑتا کوئی کمزوری نہیں آتی کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی اس کا بعد میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہے بلکل آپ کا روزہ درست آپ اس کے بعد غسل لے لیں اور آپ کا دن مکمل کریں یہ بلکل درست ہوں گا